نمازکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل سری ہومیپیتھک ایجوکیشن میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چہرے کے بارے میں فیس کے بارے میں کیونکہ بہت سارے پیسنٹ میری کلینک میں آتے ہیں وہ اپنی پروبلم سے بات آتے ہیں مجھے خاص کر ان میں فیمیلز ہوتی ہیں لیڈیزیں ہوتی ہیں جو اور کچھ جینڈز بھی ہوتے ہیں جو کسی پرٹیکلر کسی کریم کو لگا کر یا داریکٹلی میڈیکل سے کسی کریم کو لے کر یا کسی کے کہنے سے کسی کریم کو لینے سے ان کو بہت ساری پروبلمز ہوتی ہیں ان میں بہت سارے پیسنٹ نام بتاتے ہیں ہمیں پینڈرم پلس یا سکین لائٹ تو اب کسی بھی کریم کو اگر آپ نے اپنے چہرے پر لگایا ہے لگانے کے بعد میں آپ کا چہرہ جل گیا ہے اس کا رییکشن ہو گیا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے کافی دنوں سے آپ بہت پریشان ہیں اپنے چہرے کو لے کر کیونکہ ہر کوئی گورہ دکھنا چاہتا ہے اچھا دکھنا چاہتا ہے اور فیر دکھنا چاہتا ہے سندر دکھنا چاہتا ہے اگر اس ٹائپ کا کسی پرکار کا کوئی رییکشن ان کے چہرے پر ہو جاتا ہے تو ہر کوئی کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ ڈاریک سیلف میڈیکیشن نہ کریں اپنے حساب سے یا کسی کے کہنے سے یا ڈاریک میڈیکل والے کے کہنے سے کوئی کریم کا اپیوگ نہ کریں اور اگر آپ نے کسی کریم کا اپیوگ کیا ہے اور آپ کا چہرہ جل گیا ہے ڈاغ رہ گیا ہے رنکلز رہ گیا ہے پیمپلز رہ گیا ہے اور کافی جاندہ آپ کی سکین پتلی ہو گئی ہے تو کچھ ہومیپیتھی میڈیشن ہوتی ہے جن کے میں بہت اچھے ریزلٹ لیا ہے اپنے پیشنٹ کو دیا ہے ان ہومیپیتھی میڈیشن کو اور بہت جلدی وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کے رنکلز چلے جاتے ہیں داکس چلے جاتے ہیں جو کسی کریم کے کارن کو رییکشن ہوا ہے جل گیا ہے چہرہ یا یہاں جل گیا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ کچھ ہومیپیتھی میڈیشن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جو ہنڈیٹ پرشنٹ میں نے ریزلٹ اپنے پیشنٹ کو دیکھے اور لیا ہے سب سے جو پہلی ہومیپیتھی میڈیشن ہوتی ہے وہ بربریس ایکوہولیم ہوتی ہے مدر ٹینچر میں آپ کو لینی ہے اور اس کی بیز بوند آپ کو ایک چھوٹے بول میں یا ایک چھوٹے برتن میں آپ کو کٹوری وغیرہ میں آپ کو گھر میں چھوٹا سا برتن ہوگا اس میں آپ کو اس کی بیز بوند ڈالنی ہے سیکنڈ جو میڈیشن آتی ہے وہ آتی ہے کیلینڈولا اوفیشنلس یہ بھی مدر ٹینچر میں آپ کو لینی ہے تو دونوں ہی مدر ٹینچر کی بربریس ایکوہولیم مدر ٹینچر کیلینڈولا اوفیشنلس مدر ٹینچر دونوں کی بیز بیز بوند آپ کو ایک بول میں یا کٹوری میں آپ کو ڈالنی ہے اس کے بعد میں آپ کو روز ووٹر یعنی کی گلاب جل لینا ہے اس کی بھی آپ کو بیز بوند اس میں مکس کرنی ہے دونوں تینوں کو مکس کرنے کے بعد میں آپ کو سام کو یا رات کو سوتے سمیں انفیکٹڈ ایریا جو ہے آپ کا یا کہیں کہ جہاں جہاں آپ کے چہرے میں پروبلمز ہیں داگز ہیں رنگلز ہیں جھائیاں ہیں یا آپ کا چہرہ جہاں پہ جل گیا ہے کالا پڑ گیا ہے اس جگہ پر آپ کو اس کو ملا کے اچھے سے مکس کر کے آپ کو لگانا ہے یہ ریگولر آپ کو کم سے کم پندرہ دن سے لگا کر تو آپ کو ٹو منت تک کنٹینور ریگولر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا جو چہرہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا فیر ہو جائے گا آپ پہلے جیسے سندر دکھنے لگیں گے آپ کے چہرے سے جو داگ آپ کو کسی کریم سے بن گئے ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ کچھ ہومے پہ تھی میڈیسین جو آپ کو ڈائیکل ٹنگ پہ لینی ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں اس میں سب سے پہلی میڈیسین جو ہوتی ہے چائنہ اوفیش انگلیس ہوتی ہے چائنہ اوفیش انگلیس 30 کی ڈائیکلی دو بون ٹنگ پہ صبح اور رات کو آپ کو لینی ہے یہ کنٹینیو آپ 1 سے 2 منت رکھ سکتے ہیں جب تک آپ کی پروبلمز ہیں وہ آپ کو میڈیسین لینی ہے اگر آپ کو کسی پرکار کی برننگ ہوتی ہے جلن میسوس ہوتی ہے پین میسوس ہوتا ہے اپنے چہرے میں تو ایک اور میڈیسین ہوتی ہے exclusive album 30 کی دو بون صبح صبح डائیکلی ٹنگ پہ اور ایسے ہی رات کو ٹنگ کے اوپر آپ کو لینی ہے تو arsenic album 30 کی آپ کو دو دو بون صبح صبح آپ کو لینی ہے جب تک آپ کے چہرے میں آپ کو برننگ جلن اور پین میسوس ہوتا ہے تب تک ہی یہ میڈیسین آپ کو لینی ہے اس کے بعد arsenic album 30 آپ کو بند کر دینا ہے اور یہ میڈیسین آپ continue رکھتے ہیں تو آپ کا چہرہ پہلے جیسا سندر دکھنے لگے گا پہلے جیسے فیر ہو جائیں گے اور آگے کسی کریم کا یا کاسمیٹک سامان کا یوز نہ کریں کسی سوپ کا یوز نہ کریں تاکہ آپ کو کسی پرکار کی کوئی فیس سے ریلیٹڈ چہرے سے ریلیٹڈ پرابلم سے نہ ہو تو یہ میڈیشن یہ ڈوس آپ کنٹیونیو یہ ہومیپیتھی میڈیشن آپ کنٹیونیو ون سے ٹو منت ریگولر رکھیں اگر آپ کو ریزلٹ کم ملا ہے اس کو اور بڑا سکتے ہیں کسی میڈیشن سے ریلیٹڈ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں یا آپ کنٹیونیو لے سکتے ہیں تو آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا ہو تو میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں نیچے سبسکرائب کا بٹن دیا ہوا ہے اسے بھی دبا دیں سائیڈ میں بیل آئیکن دیا ہوا پریس کر دیں تاکہ میرے نیکسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکشن آپ کو ملتے رہیں اور ایسے ہومیپیتھے سے ریلیٹڈ ڈیسی سے ریلیٹڈ بیماری سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو میرے دوارہ ملتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو جرور اسے شیئر کریں اپنے واتس اپ ایکاؤن فیس بک ایکاؤن میں اور اسی کے ساتھ میں جے ہند جے بھارت thank you very much دوستو موسیقی